Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri اس زمن میں امام ابو نعیم حضرت ابو سعید الخدری سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ مومن کی روح قبض فرما لیتا ہے تو اس کے فرجتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور ارز کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے ہم کو اپنے مومن بندے کے عامال لکھنے پر مقرر فرمایا تھا اب تو نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے تو اب ہم کو اجازت دے کہ ہم آسمان پر ٹھہر جائیں تو اب آپ یہ دیکھیں جو کرام ان کاتبین ہیں نا یہ جو عامال لکھتے ہیں فرشتے ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب روح قبض ہو گئی جسم اور روح کا تعلق ختم ہو گیا دنیا میں رہائش کا معاملہ ختم ہو گیا تو اب ان کی جوٹی ختم ہو گئی آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ سے ارز کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری جوٹی تو ختم ہو گئی ہے اب ہمیں اجازت دے کہ ہم تیرے حضور ہی رہیں اور اس عالم ناسود سے فرے اس عالم ملکوت میں رہیں تیری قربت میں رہیں ہمیں اجازت دے دے اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ فرشتوں سے ہی سیکھ لیں ہم کہ رب کی یاد میں تڑپتے ہیں تو اللہ فرمائے گا کہ ہر آسمان میری تسبیح اور میری تقدیس کرنے والے فرشتوں سے بھرا پڑا ہے پر ہے تو ورز کریں گے پھر زمین پر رہنے کی اجازت ہو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری زمین میری تسبیح کرنے والی مخلوق سے بھری ہے اب زمین سے مراد صرف دنیا نہ لینا کائنات کی ہر زمین پر اللہ کی مخلوق اللہ کے کام میں لگی ہوئی ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اس سے اندازہ کرو کہ کتنے فرشتے ہوں گے کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ میری زمین بھری پڑی ہے ہاں ایک کام ہے تمہارے لیے وہ یہ کہ جس بندے کے ساتھ تھے نہ تم جس کے عامال لکھتے تھے اسی کی قبر پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں میری تسبیح کرو وہاں میری تحلیل کرو وہاں میری بزرگی میری بڑائی بیان کرو اور قیامت تک ایسا ہی کرتے رہو یہ سب میرے بندے کے نام آئے آمال میں لکھو اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ رحیم وہ کریم جب اپنے رحم اور اپنے کرو اس لئے تو اس کا نام ہے الرحیم سب سے زیادہ رحم کرنے والا الرحمن سب سے زیادہ مہربان تو اس کی مہربانی اور رحم کا عالم یہ ہے کہ جو اس کے خاص ہوتنے ہیں ان کے لئے انتظامات بھی خود فرماتا ہے کہ ان کا عیسال سواب اور صدقہ جاریہ ہو رہا ہے کوئی کرے یا نہ کرے اللہ کے فرشتے تو ہیں لگے ہوئے فرشتے تذبیح تحلیل اور بڑائی اللہ کی بیان کر رہے ہیں اور نام آمال میں بندے کے لکھا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرا رب تو کتنا کریم ہے تو کتنا رحیم ہے ہم ہی گناہگار ہیں خطاکار ہیں بے شک تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جڑلا ہوگی یہ تو مومن کا معاملہ ہو گیا اب کافر کا کیا معاملہ ہے بعض روایات میں ہے کہ کافر کے فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر پر واپس جاؤ اب قبر سے مراد یہ نہ لینا کیونکہ بعض لوگ پھر فوراں سوال کر دیتے ہیں بھئی ہندو تو جلا دیتے ہیں ان کی قبر کا کیا بعض لوگوں کو تو مچھلیاں کھا جاتی ہیں بعض کو جنگل کے جانور چیڑ پھاڑ کے کھا جاتے ہیں بعض کو پانی بہا کے لے جاتا ہے تو پھر قبر سے مراد وہی مقام ہے عالم برزخ کا قبر سے کیا مراد ہے وہی مقام ہے عالم برزخ کا جہاں اس کی روح پر اس کے جسم کے ساتھ ایک تعلق بھی رہتا ہے اور نیمتیں یا عذاب کا ماحول بھی برقرار رہتا ہے اس کے لیے تمہاری ظاہری دنیا کے مٹیریل ورلڈ کی مٹیریل چیز کی ضرورت نہیں ہے اس بات کو سمجھیں ہم نے ہر چیز اپنے فائف سینسز ہوا سے خمسہ میں بند کرنے کی کوشش کی ہے جو سراسر بےوقوفی ہے یہ کوئی دہریہ سائنس دان کر سکتا ہے کیونکہ اس کا تو دین ایمان ہی ہوا سے خمسہ ہے لیکن ایک مومن جو غیب پر ایمان رکھتا ہے اس کا تو ویژن اتنا براڈ ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ نظر آتا ہے صرف اسی کے اوپر جو ہے وہ اپنی سارے علم کو کل نہیں رکھتا کیونکہ دیکھو نا ملائکہ بھی ہیں جنات بھی ہیں اور عالم بھی ہیں نظر نہیں آتے لیکن ہیں تو اس لیے کافر کے فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر پر واپس جاؤ اور قبر سے مراد وہی ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا اور اس پر لانت کرو یہ بھی عذاب ہے عالم برزخ کا ایک عذاب ہوگا کہ لانتیں پڑتی رہیں گی ملامتیں پڑتی رہیں گی اس کو ایموشنلی سائیکلوجکلی بھی بریک اپ ہوگا اس کا صرف جسمانی بریک اپ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں مومنین میں شامل فرما دے اے اللہ ہمارے ساتھ معاملہ آسان فرمائے اے اللہ اللہم اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اے اللہ ہمیں اپنے غزب سے بچا لے اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لے ہمیں امتحانات سے بچا لے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں بخش دے ہمیں معاف فرما دے ہمیں بھی ہمارے اہل و عیال اللہ اور ہماری اولاد کو بھی اور اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی اور ہمارے آباؤ اجداد کو بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما ہمارے اور ہمارے اہل کی اور ہماری آل کی ایمان کی حفاظت فرما ہمارے دوست احباب کی ایمان کی حفاظت فرما ہمارے رشتہ داروں کی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ جو ہم میں گزر گئے ایمان والے ان کے گناہوں کو بخشتے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخشتے ہمیں بھی معاف فرما ہم تیرے گناہگار خطاکار سیاہ کار بندے ہیں پر بندے تو تیرے ہی ہیں نہ میرے رب تو نے معاف نہ کیا تو ہم کدھر جائیں گے ہم تو خسارے میں پڑھیں ہیں اے میرے رب ہمارے حال پہ رحم کر دے ہمیں بخشتے ہمیں معاف فرما دے ہمیں اس وقت بلا اپنے پاس جمع اپنی ذمہ داریوں کو نباس جکے ہوں اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں بلا جب تو ہم سے راضی ہو اے اللہ ہمارے لئے تمام معاملات آسان فرما اے اللہ ہمیں بخشتے ہمیں معاف فرما اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا بھرگیتے ہیں شیئر جزیں سات قدری پاندر دیکھر پاندر دیکھر سونتا پاندر پاندر دیکھر